دوستو اگر آپ اپنے بالو پر ترہ ترہ کی کیمیکلز والی یا ریمیڈیز یوز کر چکے ہیں لیکن آپ کو اس سے کوئی بھی فیدہ نہیں ملا تو یہ بلکل آسان سی ریمیڈی ہے اس کو فالو کر کے دیکھیں اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو می چینل دوستو آج ہی میں آپ لوگوں کے لیے ایت سپیشل بہت تھی بہترین سی ویڈیو لے کر آئی ہوں جو کہ سپیشلی آپ کے بالو کے لیے ہے کہ ایت سے پہلے پہلے آپ کس طرح سے اپنے بالو کو اچھا کر سکتے ہیں لمبا کر سکتے ہیں سلکی کر سکتے ہیں اور گھنہ بنا سکتے ہیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں ساتھی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں دوستو اگر آپ اپنے بالو پر ترہ ترہ کی کیمیکلز والی یا ریمیڈیز یوز کر چکے ہیں لیکن آپ کو اس سے کوئی بھی فیدہ نہیں ملا تو یہ بالکل آسان سی ریمیڈی ہے اس کو فالو کر کے دیکھیں اور یہ میری آسمودہ ریمیڈی ہے اس سے آپ کے بال نہ صرف لمبے اور گھنے ہوتے ہیں بلکہ یہ آپ کے بالوں کو اگر آپ کے بال کرلی ٹائپ ہیں تو ان کو سموتھ کرنے کے لیے بھی بہت اچھی ریمیڈی ہے اس میں جو انکریڈینٹس ہم یوز کرنے لگے ہیں یہ انکریڈینٹس نیچرلی آپ کے بالوں کو ہیلتی بنانے کے لیے آپ کے بالوں کو سموتھ بنانے کے لیے بہت ہی پرفیکٹ ہیں اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے جگ لینا ہے بلینڈ کریں گے کیونکہ ہم اس کو تاکہ ہمارے پاس بلکل کریمی فارم سا یہ پیسٹ ریڈی ہو سب سے پہلے آپ نے اس میں کھٹا دہی ایڈ کرنا ہے کوشش کرتے ہیں دہی کھٹا ہونا چاہیے اس میں تھوڑا سا لیمن ایڈ کر دیں گے تو دہی آپ کا کھٹا ہو جائے گا اگر کھٹا نہیں ہے تو اس میں ٹو ٹیبل سپون میں نے یوگرٹ ایڈ کیا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سرسو کا تیل بھی ٹو ٹیبل سپون اب ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کرنا ہے آپ چاہیں تو خود بھی ہاتھوں سے لائک بلینڈ کر سکتے ہیں چمش کی مدد سے لیکن اگر بلینڈر کا استعمال کریں تو زیادہ بیسٹ ہے اس سے یہ بہت ہی اچھے سے مکس ہوگا اور کریمی فارم میں بلکل آ جائے گا اپلائی کرنے کے لئے بلکل اس کی جو کنسسٹینسی ہے وہ پرفیکٹ ہوگی تو یہ اچھے سے بلینڈ ہو چکا ہے اب آپ نے اس کو الگ برطن میں نکال لینا ہے آپ اس کی کنسسٹینسی چیک کر سکتے ہیں اور کچھ بھی اس میں ایٹ نہیں کرنا صرف دو چیزیں ہیں یوگرٹ ہے اور سرسو کا تیل ہے سرسو کا تیل بہت اچھا ہوتا ہے اگر آپ اس کا سمپل اپنے بالوں میں مساج کرتے ہیں رات کو سونے سے پہلے بھی یہ اتنا ہی کافی ہے یہ آپ کے بالوں کو ہیلڈی بنانے کے لئے تو یہ مکسر بلکل ریڈی ہے آپ نے سمپل کیا کرنا ہے کسی بھی ٹائم جو آپ فری ہوں اس کو آپ نے نہانے سے دو گھنٹے پہلے اپنے بالوں میں اپلائی کرنا ہے اور اوپر سے شاور کیپ پہن لینی ہے آپ نے برش کے مدد سے لگائیں ہاتھوں کے مدد سے جس طرح سے کریں آپ کی مرسی ہے دو گھنٹے کے لئے آپ نے لازمی اس کو اپنے بالوں میں رکھنا ہے دو گھنٹے کے بعد آپ نہا لیں اگر آپ اس کو ابھی سے لگانا شروع کر دیتے ہیں لائک اید میں ابھی ایک مہینہ ہے تو آپ اس کو ہفتے میں اگر دو دفاع اپلائی کرتے ہیں تو آپ کے بال اید تک کافی اچھے ہو جائیں گے ہیلڈی ہو جائیں گے اور ان کی جو لیند ہے وہ بھی کافی حد تک بڑھ جائے گی تب اس کو ابھی سے اپلائی کرنا شروع کر دیں اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت ہی بہترین سے ریزائلٹ ملیں گے امید کرتی ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں ساتھی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے نیچے پوچھ سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکے گا اللہ حافظ